بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں نوافل عبادت کا ثواب اللہ سبحانہ وتعالی فرض کے برابر عطا فرماتا ہے اور فرض کا ثواب ستر گناہ زیادہ عطا کرتا ہے یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہمیں تحجد کی نماز ضرور ضرور ادا کرنی چاہیے ویسے تو پورا سال ادا کرنی ہی چاہیے کیونکہ اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اس پر گھنٹوں تک بات ہو سکتی ہے لیکن جن لوگوں کی یہ نماز ادا کرنے کی عادت نہیں ہے جو لوگ اس نماز کو نہیں پڑھتے ہیں پورا سال ان لوگوں کے لیے یہ رمضان میں سناری موقع ملتا ہے کیوئے اس میں بہ آسانی تحجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں تو یہ نماز ادا کرنی ہی چاہیے کیونکہ یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فرض نماز کے بعد نوافل نماز میں سب سے ابزل نوافل تحجد کے نوافل ہے تو فرض نماز کے بعد سب سے ابزل نماز تحجد کی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے اور اس وقت دعائے قبول ہوتی ہے تو رمضان میں اس نماز کو پڑھنے کا بلکل آسان طریقہ ہے اور بلکل آسانی سے آپ یہ نماز کو ادا کر سکتے ہیں اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے لیے اس نماز کو ادا کرنا بلکل بھی آسان ہے کیونکہ ہر سکس جو سہری کے وقت اٹھتا ہے سہری کھا کر روزہ رکھتا ہے تو اگر اس وقت ہم دس منٹ نکال کر تحجد کی نماز ادا کر لیتے ہیں تو بہت زیادہ ہمارے لیے فائدے مند ہوگا تو اس نماز کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے نیت کیسے کریں گے کون سی صورتیں پڑھیں گے اور کتنی رکاتیں پڑھیں گے اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے تو یہ ساری مکمل ڈیٹیلز میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے سوال ہے کہ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے ہم کب تک تحجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں تو دیکھئے تحجد کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جب آپ عشاء کی فرض نماز ادا کر چکے تو آپ کے لیے تحجد کا وقت شروع ہو گیا اب جب بھی رات کے کسی بھی حصے میں اٹھ کر آپ تحجد پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں یہ آپ کے لیے تحجد کا وقت ہے اور اس کا جو آخری وقت ہے وہ طولوے فضر ہے یعنی اس کو آسان لبزوں میں کہے تو جیسے ہی سہری کا وقت ختم ہوگا تو تحجد کا وقت بھی ختم ہو جائے گا سہری کا وقت ختم ہوگا تو فضر کا وقت شروع ہوگا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تحجد کا وقت بھی سہری کے وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا تو آپ سہری کے وقت تحجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں تو یہ ہو گیا تحجد کا وقت اب یہ نماز کتنی رکاتیں ادا کریں گے تو یہاں پر آپ اپنی مرضی کے مطابق پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ دو رکات یا چار یا چھے یا آٹھ یا دس یا تو بارہ رکات بھی ادا کر سکتے ہیں وہ آپ پر ہیں کہ آپ کتنی ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن کم سے کم دو رکات ضرور ادا کر لینی چاہیے اور اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ بالکل بھی آسان ہے تو سب سے پہلے نیت کریں گے نیت جو ہے وہ اصل میں دل کا ارادہ ہے آپ دل میں اتنی نیت کر لیں گے کہ نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں دو رکات نوافل نماز تحجد کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مو میرا کعبہ سریب کی طرف اللہ اکبر تو آپ کی یہ نیت ہو گئی یا دل میں ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں تحجد کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں بس اتنا بھی کافی ہے اب نیت کرنے کے بعد تقبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے اور پھر جس طرح عام نوافل نماز ادا کی جاتی ہے ویسے ہی دو رکات ادا کر لینی ہے تو اس طرح دو دو رکات کر کے آپ چاہے تو چار رکات آٹھ رکات بارہ رکات بھی ادا کر سکتے ہیں یعنی جتنی آپ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں اب تقبیر تحریمہ کے بعد نماز شروع کریں گے تو سب سے پہلے سنا پڑھیں گے پھر اعوذ باللہ پھر بسم اللہ سری پڑھیں گے پھر سورہ فاتحہ پڑھ کر پھر اس کے بعد دوسری کوئی بھی سورت پڑھ لیں گے اب اس میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تحجد کی نماز میں خاص سورتیں پڑھی جاتی ہیں لیکن تحجد میں ایسا نہیں ہے اگر آپ کو ایک ہی سورہ یاد ہے جیسے کہ سورہ اخلاص یاد ہے آپ تب بھی تحجد کی نماز بے سکتے ہیں تو اس طرح سورہ فاتحہ کے بعد دوسری کوئی بھی سورت پڑھ لیں گے اور اس کے بعد رکو کریں گے پھر دونوں سزدے کریں گے تو یہ آپ کی ایک رکات کمپلیٹ ہو چکی پھر دوسری رکات میں جب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ سری پڑھیں گے پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر کوئی سے بھی دوسری سورہ پڑھ لیں گے پھر رکو کریں گے اور دونوں سزدے کر لیں گے پھر اتیاد اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے تو اس طرح سے آپ دو دو رکات کر کے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو چار رکات چھے رکات آٹھ رکات یا دس رکات یا بارہ رکات بھی پڑھ سکتے ہیں آپ جتنی پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں لیکن کم سے کم دو رکات ضرور ادا کر لینی ہے اس نماز کے پڑھنے کی بڑی ہی فضیلت ہے اس کے بعد پھر آپ جو دعا مانگنا چاہتے ہیں وہ دعا ضرور مانگا کریں کیونکہ یہ دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس وقت دعائیں قبول کی جاتی ہیں انشاءاللہ آپ کی بھی دعا ضرور قبول ہوگی تو ماہ رمضان میں تحجد کی نماز کیسے ادا کرنی ہے اس کا مکمل طریقہ پیس کر چکا ہوں تو روزدار جب بھی سہری کے لیے اٹھے تو دس منٹ جلدی اٹھ جایا کرے تاکہ آپ یہ بہترین نماز کو ادا کر سکے کیونکہ رمضان میں تحجد ادا کرنے کا آسان موقع ملتا ہے جس سے آپ کو یہ نماز ادا کرنے کی عادت لگ جائے گی اور پھر آپ سال کے عام دنوں میں بھی یہ نماز کو چھوڑنا نہیں چاہوگے انشاءاللہ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو تحجد ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین اللہ حافظ